ایک انسان آپ اپنے اردگرد دیکھتے ہوں گے بڑی بڑی بلڈنگیں لوگوں کے لیے بناتا ہے بڑے بڑے اسپدال بناتا ہے بڑے بڑے کالجت بناتا ہے بڑے بڑے ادارے قائم کرتا ہے کتنے عجر کا کام ہے کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن ساتھ ہی دیکھیں گے کہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ نہیں ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے تو یہ سارے کے سارے عمال اس کو کوئی فائدہ پہنچانے والے میں قیامت کے دن یہ سارے کے سارے عمال دائے ہو جائیں گے اور اس کے کسی کام نہیں آئے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَامًا مَنْفُورًا یہ کفار و مشرقین کے عمال قیامت کے دن انہیں ہم دیکھیں گے اور ان کو درد اور دھول بنا دیں گے کوئی ان کی حیچت نہیں رہ جائے اگر ایک آدمی کافر ہے یا ایک آدمی مشرق ہے اور وہ بہت ساری نیکیاں کرتا ہے بہت سارے کارے خیر انجام دیتا ہے تو ان کے انہمال کا اس کے ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں آپ اپنے عردگر دیکھتے ہوں گے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جو مسلمان نہیں ہیں کتنے بڑے بڑے کام انہوں نے انجام دیئے ہیں کتنی انہوں سٹھیاں بنوائی ہیں کتنے کالجت بنوائے ہیں غریبوں کے لئے کیا کیا انہوں نے چیزیں کھڑی کر رکھی ہیں کتنے سارے اسپتال بنوائے ہیں آپ کے اسی ملک میں جو کام غیر مسلموں نے خیر کے جو کام کیے ہیں اس کی ہم اور آپ برابری نہیں کر سکتے ہیں لیکن ان کے یہ عمال ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے اگر کسی کو فائدہ ان کا اندبان مر جائے اسی طرح شرک اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک چھہراتا ہے شریک چھہراتا ہے شرک کرتا ہے چاہے بھرے وہ کلمہ گو ہیں تو وہ کتنا بھی کاریں خیر کر لے کتنی بھی نیکیاں کر لے وظاہر اس نے یہ سب عمال کیے ہیں اس کے ذہن میں یہ چیدیں ہوں گی لیکن قیامت کے دنے ساری کی ساری چیدیں جائے ہیں اس کو لگے گا میں نے اتنے عمال کیے ہیں بڑے بڑے کام میں نے دنیا میں انجام دئے لیکن یہ شرک کا عمل اس کے سارے ان عمال پر پانی پھیر دے گا اور قیامت کے دنے اسے پشا سکتا ہے لیچھے پیر دے گا کتنی برے گا جو مہین تر این جو مہین جو مہین جو مہین جو مہین جو مہین موسیقی